یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کے آخر تک پاکلام میں سے خدا ان کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے پرانے اہدرامہ میں سے یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کے آخر تک یونہ نبی کا صحیفہ اب دیا کہ صحیفہ کے بعد ہے اور یونہ نبی کے صحیفہ کے بعد میکہ نبی کا صحیفہ خداوند کے پاک کلام میں ہے سو جب آپ حوالہ نکالتے ہیں تو آپ اس طرح خداوند کے کلام کو دیکھ سکتے ہیں یونہ نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب پہلی آیت سے لے کر دسویں آیات کی آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں لکھا ہے اور خداوند کا کلام دوسری بار یونہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تب یونہ خداوند کے کلام کی مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ چلا اور اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد کیا جائے گا تب نینوہ کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی اور ادنا والا سب نے ٹار ٹوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہ ہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹارٹ اوڑ کر راکھ پر بیٹھ گیا اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے لیکن انسان اور حیوان ٹارٹ سے ملبسوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا مقدس پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین سب بولیں آمین میرے چیزو یونہ نبی کی کتاب یونہ نبی کا جو صحیفہ ہے یہ کتاب بائبل مقدس میں دوسری جو کتب ہیں ان سے اس لحاظ سے تھوڑی مختلف ہے یا فرق ہے کہ اس صحیفہ کے اندر ایک شخص کی سوانِ عمری اس کی عمر کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور یہ نبی یونہ جو ہے یہ خداوند کو ازمار آئے یونہ نبی کی کتاب اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں دو اہم موضوعات ہیں پہلا اہم موضوع تو یونہ نبی خود ہے اس کی شخصیت ہے کہ کس طرح وہ خدا کو آزماتا ہے خداوند اسے بچاتا ہے وہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر وہ خدا کے کام کو سر انجام دیتا ہے پھر وہ خدا سے نراز ہو جاتا ہے تو یہ کتاب ایک شخص کی سوانِ عمری کو ایک شخص کی عمر کے حال کو بیان کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک قوم کی حالت بھی بیان کرتی ہے یہ قوم جو ہے یہ اس کا ذکر یہ نے لکھا کہ یہ قوم ہے لیکن یہ خداہن کے کلام میں ضرور ذکر ہے کہ یہ نینوہ شہر کے رہنے والے لوگ تھے اور نینوہ شہر جو ہے یہ اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اسور اسرائیل کا جانی دشمن تھا اور یونہ وہاں پر پیغام لے کر جانا نہیں چاہتا تھا یونہ چونکہ اسرائیلی تھا تو یہ وہاں پر اسور کے دارالحکومت میں جہاں پر وہ لوگ جو ان کی جان کے دشمن تھے یہ خداوند کا بندہ اس جگہ پر خداوند کے کلام کو لے کر جانا نہیں چاہتا تھا اور اسے یقین تھا کہ خداوند جو کچھ کہنے کو کر رہا ہے خداوند نے ایسا کرنا نہیں کیونکہ وہ کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت میں کہہ جی بڑھ کر غنی ہے تو اس نے اس وجہ سے بھی جانے سے انکار کیا کہ یہ شہر اسور کا دارالحکومت تھا اور اسوری جو تھے یہ بنیسرائل قوم کے دشمن تھے اور دوسری جو وجہ جس وجہ سے یہ نہیں جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ خداوند نے تو معافی کر دینا تو میرا جانے کا فائدہ نہیں لیکن اس کتاب کے اندر ہم مختلف جو مزامین جو موضوعات دیکھتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ یونہ کی بلاہت خداوند نے اس سے بلایا اور پھر اس کی نافرمانی یونہ کی توبہ اور اس کی رہائی نینوہ کے خلاف یونہ کا پیغام اور نینوہ پر خدا کا رحم اور پانچویں بات جو ہے وہ یہ کہ یونہ پھر خدا سے نراز ہوتا ہے میرے عزیزوں یونہ کی بلاہت جو ہے یہ ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں ظاہر کرتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے یونہ سے محبت کی اور دوسری بات یونہ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو نینوہ میں رہتے ہیں خدا ان کو بچا لے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا سب کی سب بولیں سب کی کہاں تک نعبت پہنچے توبہ تک نعبت پہنچے تو خدا اند نے اس عظیم بلاہت کو اس لیے بھی یونہ کی زندگی میں کیا تاکہ یونہ اس کے کام کو کر سکے اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو گناہ میں ہیں وہ بچ جائیں اور دوسری بات جو ہم آج کے پیغام میں دیکھیں گے اور جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ خداون ہمارے جھکنے سے مستقبل کو بدل سکتا ہے خداون کیا کر سکتا ہمارے جھکنے سے سب بولیں کس کو بدل سکتا ہے جی مستقبل مستقبل کسا کہتے ہیں آنے والے وقت کو انگریزی میں سے کہتے ہیں فیوچر آنے والا وقت مستقبل جو ہے اگر ہم خداون کے زور میں جھک جائیں تو خداون ہمارے مستقبل کو بدل سکتا ہے خداون کے پاکلام میں لا تداد ایسی مثالیں ہیں اگر ہم مسیح اسو کے ساتھ اس سلیب پر لڑکیوے ڈاکو کو دیکھیں جو دو ڈاکو تھے ایک یہ کہتا ہے اگر تو خدا کا تو دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم بھی اس سزا میں گرفتار ہیں اور مسیح اسو کا اقرار کر کے کہتا ہے اے خداون جب تو اپنی بادشاہ ہی میں جائے تو کیا کرنا مجھے یاد کرنا اس کا مستقبل بنانے والے اس جگہ پر جو اس کو سلیب پر دیوئے وہ اس بات کو کا تحیون کر چکے کہ اب یہ مر جائے گا اب یہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر ہم پھر جائیں اگر ہم خداون کے پاس آ جائیں تو خداون کیا کر سکتا ہے ہمارے مستقبل کو بدل سکتا ہے سب بولے خداون کیا کر سکتا ہے مستقبل کو بدل سکتا ہے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جھکیں اور خداون کے ذور میں دعا میں آئیں تو خداون ہماری دعا کو سن کر ہمارے مستقبل کو بدل سکتا ہے یونہ کی کتاب اور اس کے پہلے باپ میں یونہ کی بلاہات اور اس کی نافرمانی کا ذکر ملتا ہے کہ یونہ جو یونہ بن امتی تھا اس پر کلام نازل ہوا اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہم نے کہا کہ جا نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی خدا ہم نے کیا کہا نینوہ میں جا کر کیا کر پہلا کام کیا کہا سبوں نے جا کر سنے کیا کہا کیا کر وہاں پر جا کر منادی کر اور دوسری بات یہ کہی کہ ان کی شرارت کیا پہنچی ہے میرے حضور میں سب بولیں کہا پر پہنچی ہے میرے حضور میں اگر ہم گناہ میں ہیں اگر ہم خدا سے دور ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ چھپ کر گناہ کر لیا چھپ کر برائی کر لی چھپ کر غلط کام کر لیا کوئی نہیں جانتا آپ کی شرارت خدا کے حضور میں پہنچتی ہے خداون کے پاک کلام سے متعلقہ جو کتب ہم پڑھتے ہیں اور خداون کا کلام جب ہم کھولتے ہیں تو اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ان کی شرارت خداون کے حضور میں پہنچی تو یہ سوال ہے کہ کیا ایسا گناہ ہو گیا کہ خدا اسمان پر سے ان پر عذاب نازل کرنے والا ہے خداون کہہ رہا ہے چالیس روز کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا ایسی کونسی شرارت تھی جو خداون کے کلام سے متعلقہ کتابیں اور بہت سے جو تفسیر کرنے والے تفسیر کومنٹیٹر جو ہیں وہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی شرارت کیا تھی ان کی شرارت یہ تھی کہ یہ خلاف طبع کام جو ہیں ان کو سر انجام دے رہے تھے جانوروں کے ساتھ جسمانی تعلق کو قائم کی ہوئے تھے تو خداون کو یہ بات پسند نہیں آئی خداون نے آدمی کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے آدمی کو بنایا ہے اور جب انہوں نے اس نظام کو خراب کیا تو خلاف میں لکھا ہے کہ خداون کے حضور میں ان کی شرارت پہنچی اور خداون نے کیا کہا کہ میں کیا کر دوں گا ان کو برباد کر دوں گا کیا کر دوں گا ان کو برباد کر دوں گا اپنا عذاب ان پر نازل کر دوں گا تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے کہا ٹائم پیریٹ ایک وقت بھی دیا کہ چالیس دن کے بعد کتنی دیر کے بعد چالیس دن چالیس روز کے بعد میں ایسا کروں گا میرے عزیزو اگر ہم گناہ میں اپنی زندگی کو بسر کرتے اور کسی جگہ پر جا کر کلام کو سن کر دعا میں بیٹھ کر کسی شخص سے مل کر ہمیں یہ محسوس ہو کہ میں غلط ہوں میری زندگی میں ہونے والے کام غلط ہیں تو اس بات کے لیے خداون نے آپ کو ایک وقت اور ایک موقع دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے عذاب کو نازل کرے اس سے پہلے کہ آپ کا مستقبل تاریخ ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ اپنے مستقبل میں پریشانیوں کو دیکھیں خداون ضرور رہنمائی فرام کرتا ہے اپنے خادموں کے وسیلہ اپنے کلام کے وسیلے اور مختلف ذرائع اور وسائل جو خداون میں بخشے ہیں کسی شخص کی زندگی کو دیکھ کر بھی ہم یہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے کہ یہ شخص بھی اس کام کو کرتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا اگر میں بھی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا کلام میں لکھا ہے خداون نے اس سے کہا کہ جا جا کر منادی کر لیکن ہم اس واقعے سے واقع ہیں کے بجائے اس کے ایک وہ نینوہ کی طرف جاتا کلام میں کیا لکھا ہے وہ جہاز پر بیٹھ کر کس طرف چلا گیا جی تنسیز کی جانب چلا گیا اور لکھا ہے کہ پھر وہاں پر طفان آیا لوگوں نے اپنے دیوتا کو پکانا شروع کیا سمان انہوں نے پھینکا بیٹا پیچھے پکڑا دے انڈر صاحب کو انہوں نے اپنا سمان جو ہے وہ وہاں پر جہاز سے نیچے سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے جب سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پریشانی ختم نہ ہوئی تو انہوں نے کہا اب کرا ڈالا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کی وجہ سے ہی عذاب آیا تو کرا جو ہے وہ یونہ کے نام کا نکلا اور انہوں نے اسے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا سمندر میں ایک بڑی مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہا اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جا کر اس نے خداون سے دعا کی اور اس کا ذکر ہمیں یونہ کی دعا کا ذکر یونہ نبی کے صحیفہ کے دوسرے باہب میں ملتا ہے اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں وہ اپنے گناہ کے اقرار کرتا ہے وہ خداون کی شکر گزاری بھی کرتا ہے اور تیسری بات وہ اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں جب بچ جاؤں گا تو ایک خداون میں تیرے گھر میں جا کر نظریں گزرانوں گا اور میں خداون تیرے زور قربانیاں گزرانوں گا اور کلاہ ملک ہے پھر جب اس نے یہ اقرار کیا اس کی دعا کے بعد خداون نے مچھلی کو کم دیا اور اس نے یونہ کو خوشکی پر نینوہ کے ساحل پر اگل دیا اور پھر خداون کا کلام اس پر نازل ہوا دوسری بار اقرار میں لکھا ہے خداون نے کہا کہ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور جس بات کا میں نے تجھ کو کم دیا ہے اس کی منادی کر دو کام خداون نے اس کو دیئے تھے منادی کرنی ہے دوسری بات کیا کہنا ہے جا کر لوگوں کو کہ ان کی شرارت کام پر پہنچی ہے میرے حضور میں پہنچی ہے آج خداون کے خادموں کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہدیہ ہی کٹا کر لینا نہیں وہ ذمہ داری بڑے بڑے چرچز کو منا دینا نہیں وہ ذمہ داری اچھا لباس پہن کر لوگوں پر روب جمعنی کی نہیں بلکہ منادی کرنے کی ہے اس بات کی منادی کرنے کی کہ وہ اپنی شرارت سے باز آئیں کلام میں لکھا ہے خداون نے یہ بھی دوسری بات جب کلام نازل ہوا تو خداون نے یہ بھی بتایا ٹائم پیریڈ بھی دیا اور کہا کہ میں چالیس روز کے بعد نینوہ کو برباد کر دوں گا اور کلام میں لکھا ہے مچھلی نے ساحل پر اگلا اور وہ تین دن کی مسافت تین دن سفر کرتا چل کر وہاں پر نینوہ تک پہنچا اور اس نے جا کر نینوہ کے لوگوں کو بتایا کہ تمہاری شرارت خدا کے ذور میں پہنچی ہے اور تم برباد کیے جاؤ گے چالیس دن کے بعد تو کلام میں لکھا ہے پانچوہ حیث میں تب نینوہ کے بعد بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور ادنہ والا سب نے ٹا ٹوڑا ادنہ والا نے کیا کیا سب نے ٹا ٹوڑا اس روزہ میں اس سے پہلے کہ وہ روزہ رکھتے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لاکھا ہے کیا لائے جی خدا پر روزہ سے پہلے سبوں نے کیا لائے خدا پر آج مسیحی روزہ ایمان کے بغیر ہیں کیوں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نزیق رہنے والی جو قوم ہے وہ تیس روزے رکھتی ہے تو ہمیں بھی چالیس رکھنے ہیں آج روزہ دکھاوے کا روزہ بن چکا ہے آج بہت سے مسیحی بھی ایسے روزہ کو اختیار کی ہوئے ہیں جس میں کوئی مقصد نہیں آج کا روزہ ایسا روزہ ہے جس میں وہ ایمان سے واقف نہیں آج کا روزہ ایسا روزہ ہے جس میں وہ روزے کے مطلب سے واقف نہیں لیکن روزے رکھتے جا رہے ہیں وہ بڑا اچھا کچھ شیر ہے پنجابی کا کہ اگر گوتے لینے سے خدا مل جائے وہ بلے شاہ کا غالباً شیر ہے یا غلام فرید کا کہ اگر گوتا لینے سے یا ببتسمہ لینے سے کسی کو نجات مل جائے یا خدا مل جائے تو پھر جو جانور پانی میں رہتے ہیں وہ پنجابی میں کہتا ہے اگر جا کر ہم ان کاموں کو سر انجام دیں تو پھر ایسا کرنے سے پھر ہم یہ سمجھیں کہ خدا میں مل گیا ایسا نہیں سب سے پہلی بات اس سے پہلے کہ ہم روزہ میں جائیں تو ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے خدا پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد روزہ کو اختیار کرنا ہے لیکن آج کیا ہے آج لوگ گناہوں کی معافی کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں خدا میرے گناہوں کو معاف کر بے شک ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں لیکن خدا یسا مسی کے خون کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں آپ نجات پانے کے لئے آپ کو خدا کی حضور میں جکانے کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں تو وہ غلط ہے روزہ رکھنے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو روزہ رکھ رکھا ہے کیا وہ ایمان کے بغیر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر ایمان کے بھی روزوں کو اختیار کیا ہوا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسیحیت میں بھی روزے رکھتے ہیں چالیس دنوں میں وہ ان کو بھی روزوں کو اختیار کرتے ہیں دوسری غیرقوام کے روزے جو ہیں وہ ان کو بھی اختیار کرتے ہیں زندگی میں ایمان موجود نہیں اور ایمان کیا ہے خداون کا کلام اس کی تعریف اس کی ڈیفینیشن جو بیان کرتا ہے رومیو کے خط میں اور اس کے دسویں باب میں کہ اصل میں ایمان ہے کیا میرے ساتھ نکالیں مقدس پالوس رسول کا رومیو کی قلیسہ کے نام خط اس کا دسویں باب اور اس کی آٹھویں آیت سے لے کر گیارویں آیت تک پڑھیں گے خداون کے کلام میں ایمان کی تعریف بیان کی گئے کہ ایمان اصل میں ہے کیا ایمان مسیح ہو جانا ببتسمہ لے لینا نہیں ایمان ہرگیز بھی یہ نہیں کہ میں مسیح گھر میں پیدا ہو گیا ہوں مہرتوار چرچ جاتا ہوں میں ایماندار ہوں اصل میں ایمان کیا ہے خداون کا کلام اس کی تعریف اس کی ڈیفینیشن جو بیان کرتا ہے وہ رومیو کا تو اس کے دسویں باب کی آٹھویں آیت میں ہے آٹھویں آیت سے گیارویں آیت آپ کے لئے پڑھوں گا کلام میں لکھا ہے بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزیق ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ایمان کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں ہمارے مو میں خدا کا کلام ہے اور ہمارے دل میں خدا کا کلام ہے ہم روزہ کے محفوم سے ہم روزہ کے مطلب سے واقف ہیں یہ ایمان ہے اور ایمان اصل میں ہے کیا خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے نوی آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداوند ہونے کے اقرار کرے کس کے خداوند ہونے کے اقرار کرنا ہے سب بولیں کس کے اقرار کرنا ہے کیا اقرار کرنا ہے وہ کیا ہے خداوند ہے سب بولیں وہ کیا ہے اگر اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا آج تک مانا ہی نہیں آج تک یہ کہا ہی نہیں آپ کا عقیدہ آپ کا ایمان ہی نہیں کہ یسو خداوندہ آپ کہتے ہیں وہ موجزہ کرتا ہے یسو منوی موجزہ دے دے یسو میری پریشانی کو بھی دور کر دے یسو مشکل کشا ہے حل مشکلات ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے اپنی زبان سے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا تو ہم ایمان کی حالت میں نہیں تو چالیس چھوڑ کر ایک سو چالیس روزے بھی رکھ لیں پورا سال بھوکے رہ لیں پہاڑوں پر جا کر بیٹھے رہیں آگ میں سے ننگے پاؤں گزرنے کی کوشش کریں اگر ایمان نہیں تو پھر میرے عزیزو ہمارے روزے بے فائدہ اور کلاعب میں لکہ ہے بغیر ایمان کے خداون کو پسند آنا ناممکن ہے بغیر ایمان کے خداون کو پسند آنا کیا ہے جی سب بولیں کیا ہے جی خداون کو ناممکن ہے اگر ہم ایمان نہیں رکھتے خداون پیار سب سے کرتا ہے لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ ہم ایمان نہ رکھیں کلاعب میں لکہ ہے اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خداون دونے کے اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سجھ لیا تو نجات پائے گا ایمان یہ ہے کہ دل سے اقرار کیا جائے اور زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے ایمان لائے جائے یہ اصل میں ایمان ہے اور قرآن میں لکھا ہے گیارویں آیت چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا جو کوئی ایمان لائے گا وہ کیا نہ ہوگا تو یہاں پر نینوہ کے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں تو خداوند کیسے انہیں شرمندہ ہونے دے گو کہ ان کی شرارت بڑی ہے خداوند کے زور میں پہنچی ہے خداوند اس کے لیے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈا جو کہ بڑا ہی زدی ہے جو کہ خدا سے بھی نراز ہو جاتا ہے جو کہ خدا سے دور بھی بھاگنی کوشش کرتا ہے لیکن خداوند کو یہ پتہ تھا کہ جب ان تک یہ کام جو یہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں خبر پہنچے گی تو یہ ضرور ایمان لائیں گے اور جب کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان لانے والے لوگوں کو خداوند دکھ میں عذاب میں ماتم میں ڈالے اور کلام میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ وہ روزہ رکھتے انہوں نے کیا رکھا جی ایمان رکھا سب انہوں نے کیا رکھا ایمان کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ایمان کیا ہے جی کس پر ایمان لانا خدا کے کلام پر ایمان لانا اور یسم سی کو کیا قبول کرنا کہ وہ خداوند ہے اور کیسے ایمان لانا زبان سے اقرار کر کے اور کہاں سے دل سے مانا یہ ایمان ہے اب کسی شخص کا یہ ایمان ہے کہ یسم سی میرے نجاہ دیندہ اس کے وسیلے میرے گناہ معاف ہوئے اور اس کے وسیلہ سے مجھے گناہ کی معافی ملتی ہے اب جب وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ خداوند کی ذور میں جھکتا ہے تو خداوند اس کے مستقبل کو تبدیل کرتا ہے اور کر سکتا ہے یہاں پر یہ قوم جو کہ اسور اسوری تھے ان کا ذکر خداوند کے کلام میں ملتا ہے تو یہ اسرائیلی نہیں تھے خداوند کو نہیں جانتے تھے لیکن جب ان تک یہ بات پہنچی تو کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لاکر نے روزہ کی منادی کی اور ادنا وعالی سب نے ٹا ٹوڑا اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو کیا کیا جی اتار ڈالا بادشاہی لباس کو کیا کیا روزہ اپنی زندگی کے معاملات کو تبدیل کرنے کا نام ہے روزہ آجزی میں جانے کا نام ہے روزہ خداوند کے حضور میں جھکنے کا نام ہے روزہ اپنے اختیارات کو اتار دینے کا نام ہے روزہ ہرگز بھی ایسا نہیں جیسا یہ سایہ نبی کے صیفہ میں یہ سایہ نبی بیان کرتے ہیں کہ کیا ایسا روزہ خداوند کو مقبول ہے جس میں شرارت بھی ویسی ہے جگڑا رگڑا بھی ویسی ہے اور لوگوں پر ظلم کرنا بھی ہے شرارت کے مکے مارنا بھی ہے یہ روزہ نہیں روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو تبدیل کریں ہم مکمل طور پر خداوند کے حضور میں جھک جائیں اور آجزی کریں یہ روزہ خداوند کو پسند ہے کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہ بھی اپنے تخت پر سے اتر گیا اس نے بھی اپنی بادشاہی لباس کو اتارا اس کے ساتھ جو اس کے وزیر اور مشیر تھے انہوں نے بھی اپنے تخت جو ہے ان کو چھوڑ دیا وہ بھی خاک پر بیٹھ گئے انہوں نے ٹاٹ کو اڑ لیا اور سب سے ہم بات جو گناہ جس میں وہ مبتلا تھے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی روزہ رکھوایا کن کو روزہ رکھوایا جی جانوروں کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں کو کیوں روزہ رکھوایا وہی بات کیونکہ ان کا گناہ ایسا تھا کہ انہیں ضروری تھا کہ وہ ان ہیوانوں کو بھی جو اس گناہ میں ان کے ساتھ تھے ان کو بھی روزہ رکھوا ہیں انہوں نے ان کو بھی کچھ نہیں دیا حالانکہ وہ بے زوان جانور ہیں لیکن چونکہ گناہ میں وہ ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ شریک تھے ملوث تھے انہوں نے ان کو بھی کچھ نہ دیا انہوں نے بھی فاقع کیا میرے عزیزو اکثر اکات گھر میں اگر پریشانی ہو تو یہاں ایک گھر میں سے شخص کوئی باپ ہو ماں ہو بچوں میں بیٹی ہو بڑی یا بیٹا ہو اس کو خدا انتفیق دے وہ روزہ رکھ لیتا ہے کوئی چالیس روزے کوئی اسی بھی رکھ لیتے ہیں جس کو خدا انتفیق دے اور وہ رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی روزہ قبول نہیں ہوا اگر گھر میں کوئی پریشان نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے آپ خاندانی طور پر پریشان ہے تو سارا خاندان مل کر اس بات کے لیے خدا انت کے ذور میں جھکییں درخواست کریں تو ضرور ہے کہ خدا انت ہماری دعا درخواست کو سنے گا اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یونہ اس بات کو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ خدا نے معاف کر دینا ہے وہ پہلے بچارہ نہیں جا رہا تھا کہ خدا نے معاف کر دینا ہے میرا ہی پھیرہ لوانا ہے خدا نے وہ نہیں جا رہا تھا خدا نے کیا بھی ایسا اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنے فیصلوں کو تبدیل کر دیتا ہے کلام تو اس کے بارے میں بتاتا نہیں کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ جو خدا انت ٹھہرا لیتا ہے خدا انت اس کو کر دیتا ہے لیکن ہماری عبادت ہماری ریاضت اور بغیر ایمان کے جب اس کو پسند آنا ناممکن ہے جب ہم ایمان لے آتے تو ہم اس کے پسندیدہ بن جاتے ہیں تو ہم اس کے ارادوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو خدا انت نے جب بادشاہ نے بھی اپنے تخت کو چھوڑا تخت سے نیچے اتر آیا خدا انت کو معاف کیا اور اسی طرح ارکان دولت بھی دوسرے قوم کے لوگ بھی اور حیوان جو ہے انہوں نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں بچوں نے بھی روزہ رکھا کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے اور خدا کے ذور گریہ زاری کی پر کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا اسے نازل نہ کیا اسے کیا نہ کیا نازل نہ کیا یوں نہ اس بات سے نراز ہے اور اگر آج ہمارے خاندانوں میں کوئی ایسا ہو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے تو ہم سب سے پہلے اس کے لئے دعا کرتے ہیں خدا انہوں ذرا پتہ لا دے ہمارے روزے بھی اس شخص کے لئے شروع ہو جاتے ہیں کہ اے خدا انہ تو بدلہ لے بدلہ لینا تیرا کام ہے ہم ایسے لوگوں کے لئے دعایں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم بے دل ہو جاتے ہیں میرے عزیزو کلامی یہ بھی لکھا کہ خدا کسی گناہگار کھلا کرتی نہیں چاہتا بلکہ آگے کیا لکھا ہے بلکہ وہ کیا چاہتا ہے سب کی کہاں تک نعبت پہنچے توبہ تک بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے شخص کے لئے جو ہمارے لئے سر کا درد بن گیا یہ ہمارے لئے پریشانی کا باعث ہے ہم اس کے لئے دعا کریں کہ اے خدا انہ تو پوچھ تو اے خدا انہ تو سزا دے ہم اس کے لئے دعا کرسے کہ اے خدا انہ تو اسے اکل اور فہم اتا کر یوں نہ اس بات سے نراز تھا لیکن خدا انہ نے اسے بھی اس بیل سے سمجھایا کہ یہ بیل جس پر تو نے مینط نہیں کی رات و رات ہوگی سیرے سر پر سایا ہوا تو سایا میں بیٹھتا رہا تو نے اس کے لئے نہ پانی دیا نہ اس کے لئے مینط کی نہ تو نے اس کو لگایا تو اس کے لئے کتنا پریشان ہے تو میرے وہ لوگ میرے وہ لوگ جو اپنی شرار سے باز آئے میں ان کو کیسے مار دوں ایک بیل کے لئے تو اتنا پریشان ہے کیا میں اپنے لوگوں سے پیار نہیں کرتا یوں نہ اس بات کے لئے پریشان تھا اور آج ہم میں سے بھی بہت سے سوچ سکتے ہیں کہ آئے خداون میں نے تو روزہ رکھ کر تُس سے کچھ مانگا اور تُو نے میری دعا ہی نہیں سنی آئے خداون میرا تو مستقبل بدلہ ہے نہیں خداون کا کلام اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے اگر ہم خداون کے پاک کلام میں سے رومیوں کے نام کا خط پڑھیں خداون کے کلام کو میرے ساتھ ضرور کھولیں خداون کے پاک کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں مقدس پالوس مقدس پالوس رومیوں کی کلیسہ کے نام کا خط اور اس کا گیار ماں باب اور اس کی 23 آیت سے 36 آیت مقدس پالوس رومیوں کی کلیسہ کے نام کا تو اس کا گیار ماں باب اور اس کی 33 آیت سے لے کر اس کی 36 آیت تک خداون کے کلام میں لکھا ہے وہes خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اور اس کے فیصل ایک کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں کلاہ میں لکھا ہے کہ خدا کی دولت اور اس کی حکمت اس کی سوچ اور علم جو کچھ اس کو پتہ ہے وہ کیا ہی امیق کتنا ہی عجیب ہے ہم تو جان ہی نہیں سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ شاید ہم جس کے لیے خدا سے درخواست کریں کہ اے خداوند اس نے مجھے پریشان کیا اے خداوند اس کو سزا دے خداوند اس کو کس جگہ سے مور کر واپس لائے گا اور وہ شخص ہمارے لئے ہمارے خاندان کے لیے برکت ہو سکتا ہے ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کلاہ میں لکھا ہے کہ اس کے فیصلے ادراک سے پرے اکل سے ہمارے ادراک سے ہماری اکل سے پرے اور کلاہ میں لکھا ہے اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں ہم اس کی راہ کا تیعون ہی کر سکتے کہ خدا نے پہلے ایسے کیا تھا اب کیوں نہیں کیا پہلے تو گناہگار کو مار دیا اب بچاہ کیوں لیا اب خدا گناہگار کو مارا ہے پہلے کیوں نہیں ایسے کر رہا ہے خداوند میں کیلہ گناہگار تو نہیں کلام میں لکھا ہے کہ اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں اور چونتی سویت میں لکھا ہے خداوند کی عقل کو کس نے جانا خداوند کی عقل کو کس نے جانا یا کون اس کا صلاحہ کار ہوا اکثر خداوند برائی میں سے بھی ہمارے لئے اچھائی کو پیدا کر دیتا ہے کیوں کیونکہ ہم اس کی عقل کو جان نہیں سکتے اور اگر ہم روزے رکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اب خدا پر فرض ہو گیا کہ وہ مجھے سب کچھ دے دے چونکہ میں نے بڑے روزے رکھے میں نے بڑے حدیعے دیئے میں نے بڑی عبادتیں ٹینڈ کی ہیں تو کلام اس کے بار میں بیان کرتا ہے یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے روزے تو اب رکھ رہے پہلے کیا کرتے رہے کس نے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے 36 آیت میں ان سب باتوں کا جواب ہے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کی وسیلہ سے اور اسی کے لئے سب چیزیں ہیں اور اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے اس کی تمجید کیا ہوتی رہے اب چیزیں بھی اس کے وسیلہ سے ہیں اور اسی کی ہیں پھر یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو کچھ بھی خداوند کر رہے اس میں اس کی تمجید ہوتی رہے بجائے اس کے کہ یونہ کی طرح نراز ہوں کہ خداوند میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے چرچ نہیں جانا مجھے پتا تھا میں جاؤں گا بھی تو میری دعا نہیں سنی جانی کیوں ہم ایسا سوچتے ہیں کیوں کیونکہ ہم انسان ہو کر ان باتوں کو سوچتے ہیں کہ چونکہ میں نے سوچا ایسا ہو جائے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی عقل کو کوئی جان نہیں سکتا کیسے ہم جان سکتے ہیں خداوند کی عقل کو ہم خداوند کے کلام کو پڑھ کر ہم خداوند کے کلام کے بھیدوں کو جان کر خداون کی فیصلوں کو جان سکتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل بھی تبدیل ہو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی تبدیل ہو تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداون کو جاننے کے لیے اس کے کلام کا متعلیہ کریں ہم اپنی شرارت سے باز آئیں ہم ایمان میں آگے بڑھیں ہم خداون کے کلام کو سنیں ہم زیادہ سے زیادہ اس کی قربت کو اختیار کریں تب ہم اس کے فیصلوں کو جان سکتے ہیں اور خداون ہمارے لیے ہمارے مستقبل کو بھی تبدیل کر سکتا ہے آج میری زیزو ہم نے یونہ اور نینوہ شہر کے لوگوں کے بارے میں سیکھا یونہ بھاگتا ہے لیکن خداون اس سے خدمت لیتا ہے آج بھی بہت سے لوگ خداون کی خدمت سے بھاگ رہے ہیں اس میں پاسبان بھی ہیں اس میں سیمری سے تیار ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس میں عام لوگ بھی ہیں جو چرچ میں اچھی دعا کر سکتے ہیں چرچ میں اچھے یوتھ لیڈر ہو سکتے ہیں خداون ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے لیکن میری زیزو ہم خداون سے بھاگ نہیں سکتے خداون نے جو خدمت ہم سے لینی ہے وہ ہمیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر بھی پریشانیوں میں سے نکال کر بھی اس خدمت کو لے سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اتنے لمبے سفر کو کریں جہاز میں بھی جائیں کرایا دیکھ کر اس میں سوار بھی ہوں سمندر میں بھی ڈالے جائیں اور دکھ میں سے بھی گزریں اور پھر تو کرنا تو یہی کام ہے جو خدا کی مرضی ہے خداون اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اس کام کو کرنا ہے تو اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ کر اس کام کو کریں اور اگر آپ کی زندگی میں گناہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں تو ایمان لاکر خداون کی ذور میں جھک جائیں تائب دل ہو جائیں خداون آپ کو معاف کرے گا اور آپ کے مستقبل کو جو آپ نے سوچا ہے کہ میں نے چرچ نہیں جانا میرے ساتھ تو یہی ہونا ہے خداون اس مستقبل کو بھی تبدیل کر سکتا ہے روزہ اس کیلئے ایک بہترین ریاضت اور عبادت ہے اگر خداون آپ کو توفیق بخشتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کر اس طرح خداون کے ذور میں آئیں تو یہ ایک اچھی عبادت ہے لیکن روزہ کس کے مطابق ہونا چاہیے جی جی سب بہنے کس کے مطابق ہونا چاہیے خداون کے کلام کی مطابق اپنے طریقے سے روزہ نہیں رکھنا اگر کلام کی مطابق روزہ ہے تو خدا مستقبل کو خداون اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب سننے والی زندگیوں کو جو خداون کے کلام کو سن رہی تھی خداون اس کلام کی وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین